بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ختم ہوتا ہے میری انفرمیشن کے مطابق جو ہے وہ ان کا پیشن تھا جنرلزم he did journalism from Cambyanide University اور اس کے بعد he is doing wonders والد رکار دن perspective 22 اس with 1 b 1 c اور کمال تحلکہ مچا کے رکھ دی ہے اور دنیا کندر none other than Çan Lehmann Nawaziş sir, thank you very much Il忘 disease of please shreep ہے ہمارے شوہر میں Naini, it's an absolute pleasure thank you for having me اور وہ یہ بلکل نوازش ہے لیکن اچھی بات ہے میرا آپ سے پہلا سوال ہی ہے آج کا کہ یہ جو آپ نے 22 A's it's a big amount یہ 22 A's کہنا آسان بات ہے لیکن کر کے دکھانا بڑا مشکل کام ہے ویسے کچھ سیریسی پیش you were passionate about having 22 A's یا کیا یہ پورا جنری کیسے ہوا I think the issue primarily has been on the one hand it's passion yes but I think motivation very important ہوتی ہے so میں ان کو separate کرتا ہوں motivation ایک چیز ہے passion دوسری چیز ہے and I think دونوں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں because because your passion is that you're passionate about something آپ کا بڑا دل کرتا ہے وہ کام کرنے کا but کسی goal کی طرف آپ نے اپنے آپ کو motivate کرنا اس passion کو shape دینا اس passion کو convert کرنا into tangibles اور اس کے لیے motivated رہنا اور اس کے لیے جب پڑھنا شروع کیا اور اسی میں پھر آڑ میں آکے سبجکس زیادہ لے لیے اور اللہ پر بڑا کرم رہا کیا یہ بتائیں کہ کیا کیا چیزیں supportive تھی اس پورے جنری کے دوران اور کن چیزوں کو آپ نے let go کیا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ignore بھی کرنا پڑھنا ہوتا ہے آپ کو آپ کہتے ہیں just ignore them جو آپ کے جنری کے اندر ہرڈلز آ رہے ہوتے ہیں ہاں نہیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا دراصل difficulty تو میرے خیال کسی چیز کی اس طرح نہیں ہوتی اگر آپ کسی چیز کو کہیں کہ یہ بہت difficult ہے اسے سر پہ سوار کر لیں تو وہ ایک impediment ہو جاتا ہے تو ہمیشہ I've always believed کہ اتنے کسی بھی چیز کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے secondly hurdles بڑا امپورٹن ہوتا ہے اور sacrifices وقت کے لحاظ سے کہ اگر آپ socialize بہت کرتے ہیں یا اگر آپ کے اور passions ہیں آپ کے اور hobbies ہیں یا آپ کے اور entertainment ہے تو آپ اپنے goal کو front and center رکھتے ہیں اور باقی سب چیزوں کو secondary گہتے ہیں دوسرا اس میں یہ ہے کہ obviously hurdles آتے ہیں کہ کبھی آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا پڑھنے کا کبھی آپ motivated نہیں ہوتے یا کوئی بھی اور goal ہو آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں وہ existential questions آج آتے ہیں درمیان میں تو ان کے اوپر کابو بانا is sometimes not easy it's a tricky thing to do اور essentially مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک mental game ہوتی ہے اور obviously اگر آپ اپنے آپ کو mentally stable رکھ سکیں goal کی کی اندھے potential ہو ابیلٹی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ discipline ہو آپ کھ پھر difficulties تو ختم ہو جاتی ہیں آج بات in terms of hurdles obviously وہ depending on the hurdle مجھے اس طرح کی بھی hurdles ہوتے تھے کہ teacher support نہیں رہے student support نہیں رہے friends کا criticism اپنی جگہ ہوتا تھا تو you have to believe in yourself when no one else is believing in you so i think یہ بھی ایک 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 روزی 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 بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا پروبلم ہے because i also relate to this industry and education سے ہوں ہمارے ہاں ابھی تک کوئی پروپر کریئر کانسلنگ سینٹر نہیں بنے ابھی تک ہمارے ہاں پروپر کوئی کریئر advancements کی بات نہیں کرتا ابھی تک unfortunately جو بچہ جس نے اپنا کریئر line choose کرنی ہے اس کے علاوہ پوری دنیا کو پوری society کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کون سی line choose کرنی ہے اس کو خود نہیں لیکن پتا ہوتا ہے کہ اس سے مددار نیشن نہیں ہے ہمارے بات یہ ایسا کیوں ہے یہ بات بات اگلے دن کوئی ڈاکٹر آتا ہے بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے جو بھی آتا جاتا رہت بیٹا تم نے یہ کہ actually دیکھیں self discovery جو ہے ہماری teaching system میں تو وہ نہیں ہے کہ آپ opportunity دیں بچوں کو to discover who they are دوسرا اپنے آپ کو discover کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ڈاکٹر لوگ آپ کو faculty سب بڑا supportive ہوں تو جب وہ support lack کرے گی تو بچہ اپنے آپ کو discover نہیں کرے گا تو اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میرا passion کی ہے اس کو سکر سوچا کیا ہو ہے تو اس کے لئے کریئے کانسلنگ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ ریالائز کریں بچوں کو کہ یہ جو چیز آپ چھن رہے ہیں اس کی day job اس کی daily life اس کا یہ اثرہ ہوگا تو all of these things combined are very important اور career counselling شاید کیونکہ ہمیں بڑی عادت رہی ہے کہ مسلط کریں چاہے teachers ہوں چاہے parents ہوں کہ ہم اپنے ideas مسلط کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کی need identify نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے تو بچے کو discover کرانا ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ agents آپ کو بڑے مل جائیں گے جو foreign universities یا جس کی سب کو ضرورت ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے بات کہی نا کہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے معاشرہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا لیکن کیا کسی public private institutions نے یہ کوشش نہیں کی کہ why don't we impose something like this to the whole nation not to the whole society پاکستان میں نہیں چاہتے لیکن lockdown کر کے ہم نے کیا نا آخر کار سو ہم نے ایک force fully کام کرایا ہم نے اس کام کو فورس کیوں نہ کر کیونکہ میں دو آپ سے بات شیئر کر رشیہ ہے رشیہ میں اور جیپان میں اگر آپ کو پتاؤ کہ پانچ سال کی ایج میں دی بچے سکول کتم رکھتا ہے اس دن سکول رشیہ ڈی اتنے عرصے سے ایک میٹرک اور FSC کو اچھا کرانے کوشش کر رہے ہیں مسلط کر رہے ہیں آپ کے پاس بیسک ریسورس اور را مٹیریل ہی نہیں ہوگا ایجوکیٹرز کا سکر 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 اگزامنر سکر بچے ڈی اگر کے سکر مٹی اپنے بچے چیزیں جو ہوتی ہیں جب society at large realize کرتی ہے تو تب آپ اس طرح کی چیزیں imagine کر سکتے ہیں اور ہمارا disconnect بہت زیادہ ہے کہ دیکھیں اب ہم سب سے بڑے textile exporters میں سے ہیں دنیا کے لیکن ہمارے سب سے کم بچے textiles کی طرف جاتے ہیں ہم ایک agricultural country ہیں ہمارے سب سے کم بچے جو ہیں وہ agriculture کی طرف جاتے ہیں کوئی sr کوئی MBA کر لیتا ہے کوئی computer science کر لیتا ہے کئی یہ which are upcoming fields which is not wrong but I'm just saying کہ ہمارا industry کا mismatch skills کیا ضرورت ہیں اور کیا skills market میں available ہیں تو یہ بھی career counselling کا part ہوتا ہے کہ you're passionate about this but market conditions یہ ہیں اور اس میں آپ کو خیال رکھنا جائے بات ہم اپنے بارے میں جب passionate ہوتے ہیں یا جب ہم اپنے passion کو یہ سوچ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا passion choose کر نا ہے بچے عمومت ہم سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور شاید آپ سے بھی مختلف لوگ یہ پوچھتے ہوں گے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ what we are passionate about ہم کب discover کریں گے کس چیز بنے ہیں یا کس چیز کی پیشنیت ہے ہم motivation lecture تو ضرور سنتی ہے کہ آپ اپنے اندر کا انسان جگائے آپ اپنے اندر کی صلاحیت کو جگائیں skill کو جگائیں but how we will discover skill دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا آپ نے سوال بڑے اچھے بنا کے رکھے ہوئے میرا خیال ہے کہ discovery ہے نا آپ exposure سے اور experience سے چیزیں discover کریں تو ایک تو یہ کہ آپ بچوں کو opportunities دیں دوسرا میں سمجھتا ہوں بچوں کے ساتھ ظلم کرتے کہ میٹرک میں سائنس دان بننا نہیں بننا داکٹر بننا نہیں بننا انجنیر کرنی ہے نہیں کرنی بننا آرٹس لے لیا تو باقی سارا آپ کی ختم ہو جائے گا پھر FSE میں بھی اچھا بات تو سائنس نہیں پڑھ سکتے تو ہم یہ جو بچوں کیلئے difficulty بنا دیتے ہیں کہ ان کے لئے ہم راستے بند کر دیتے ہیں اب مجھے اس معاملے میں امریکی سسٹم بڑا پسند ہے کہ آپ وہاں پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں جب بیچلرز میں تو آپ نہیں کہتے کہ میں بیچلرز کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں یا بیچلرز انجنیرنگ کر رہا ہوں یا بیچلرز بیچلرز میں ایڈمیشن دیتے ہیں اور جب دو سال آپ کی یونیورسٹی میں پورے ہو جاتے ہیں تو تب آپ ڈیکلیر کرتے ہیں کہ یا میں انجنیرنگ کرنی ہے یا میں سائنس کرنی ہے یا میں آرٹس کرنی ہے تو اس دو سال میں آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے ایکسپیرینس کرنے کا اپنے ایکسپوزرز دیکھنے کا اپنے انٹرنشپس کرنے کا لوگوں کو دیکھنے کا جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے چوہرہ پندرہ سال کا بچہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ اس نے اپنی باقی زندگی کے ساتھ گیا لیا اور اس میں ایکسپوزر کی اب یہ مثال لے لیں کہ بندے کا میں انٹرویو سن رہا تھا وہ چالی سال کا تھا چالی سال کا ہوا میری سال گیرا تھی تو میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ تم چالی سال کی ہوگے ڈاکٹر بن نہیں جاؤ تاکہ تم زندگی میں خوش ہو جاؤ وہ زندگی داکٹر بننا چاہتا تھا نہیں بن سکتا تو چالی سال میں فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر بن ہوں پیسے کی اور کامیابی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کامیابی کو ہم پیسے کی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی ہم کامیابی چاہتے ہیں اور کامیابی کو ہم پیسے کی نظر دیکھتے ہیں جب پیسہ ہوگا تو کامیابی کی لیکن ہپینس کنٹنٹمنٹ خوشی ہم اس کو زندگی کا گول نہیں بناتے ہیں تو یہ بھی ہماری لیکن کتا کلامی معاف آپ کو یہاں پہ میں نے کیا لیکن مجھے یہاں ہی پہ ساتھ ایک جملے میں یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے نزدیک خوشی یا ہیپینس کیا ہے کیونکہ لوگوں کا اتنا سوال ہی ہوتا ہے کہ ہمیں خوشی اور ہیپینس آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں کیا ہے خوشی اور ہیپینس یہ تو دیکھیں ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے ہر بندے کی کنٹینٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے میں نے ایسے لوگ دیکھیں ہیں جو بیس پچیز آرپے کی نوکری کرتے ہیں اور وہ اتنے سکون میں ہے اتنی اچھی لائی گزارے ہیں ان سے آپ پوچھیں آپ کیسا چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے پھر میں نے ایسے بلینئرز دیکھے ہیں جن کے پاس عربوں روپے ہیں اور ہر وقت وہ پریشان اور ٹینشن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہتے ہیں یہ تباہی ہوگی اب میں کیا کروں ہم میں یہ اچھا وہ اس دوڑ میں لگے ہوتے ہیں کہ ایک عرب کو دو عرب بنائیں دو عرب کو تین عرب بنائیں تو وہ ہر بندے کے لیے contentment point اور happiness اس کی اپنی ایک different ہوتی ہے جس طرح ہر بندے کی شکل different ہوتی ہے ہر بندے کی features different ہوتے ہیں تو وہ discovery آپ کی اپنی ہے آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یار تم کیا چاہتے ہو اس میں ایک exercise ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا interview کریں اپنے آپ کو جانے کہ آپ کون ہیں آپ کس قسم کے انسان ہیں آپ کو کیا پسند ہے آپ کو کیا نہیں پسند کیونکہ ہم یہ interview سے کرتے ہی نہیں اپنے آپ سے بات نہیں کرتے تو اپنے آپ سے بات کریں اپنے آپ کو جانے تب ہی آپ کو idea ہوگا کہ آپ passionate کس کیس کے بارے میں آپ career کون سا سوچنا چاہتے ہیں اور اپنی رائے کو guide کریں لوگوں کی رائے کے ساتھ لیکن اس کو اپنے اوپنے مسلط اچھا ایک سوال کا اور بھی ہے تھوڑا سا confused mind کیونکہ actually ہمارا nation کیونکہ confused ہے یہاں پہ ایسا بھی جو career کے بارے میں صورتحال ہے کہ یہاں پہ بچہ اپنے دوست کو دیکھ کے اپنی field of study چوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم اچھے رشتے find out کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر بنتے ہیں جب ہم لڑکیاں ڈاکٹر بنتے ہیں but why this is so کیوں ایسا ایسا بھی کیوں ہے کیوں نہیں ہم ہر کوئی اپنی اپنی field کا کرتا ہر کوئی اپنی اپنی field مثلا میں آپ کے باپ کہتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھے تھے ہم لوگ تو وہاں پہ کسی نے اسے سوال لڑکی سے سوال پوچھا کہ بیٹا آپ ڈاکٹر کیوں بنی ہو اسے کہ کیونکہ میری تاتھی اممہ کہتی تھی کہ بیٹھے ڈاکٹر بنو آپ کا اچھا رشتہ ہو جائے اب now what is this this is the other side of the story other side of the nation دیکھیں یہ وہی بات میں exposure ہے اب اس پہ جاری لڑکی کو کوئی exposure نہیں ملا اس کے علاوہ کہ بھئی ڈاکٹر بننا ہے رشتہ کرنے کے لیے وہ اس کا limited exposure تھا اور اسی limited exposure میں اس نے کہا یہ میری discovery ہے اور یہ میری reality ہے اور میں نے اسی کو goal بنا in comparison اگر آپ دیکھیں جو دوست کی آپ نے بات کی جس طرح ہم کھیلتے بھی ساتھ ہیں ہم اس میں بھی ساتھ چلے جاتے ہیں اب اگر وہ بچے کو opportunity ملے discover کرنے کی سوچنے کی پڑھنے کی اچھا آپ experience ایک تو آپ کر کے لے سکتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ کے experience حاصل کر سکتے ہیں تو پڑھنے کا ہمیں ایسی شوک نہیں ہے ہم کتابیں نہیں پڑھتے ہیں ہم reading نہیں کرتے ہیں مرے خالے شاہد ہی کچھ پڑھتا ہو تو پھر exposure جو ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ آپ دیکھیں ٹک ٹاک کی بات کی ہے ایک زمنی سا سوال ہے میرا جسے کہتے ہیں ایک شرارتی بچہ شرارتی سوال ہے مجھے یہ اس ہٹ کے لیے جس پہ آپ بس آپ کے صرف دو کمنٹس چاہیے مجھے یہ بتا ہے کہ پجام ٹک ٹک ٹاک سٹارز آپ شاید ٹک ٹک کی انفلونس انہوں نے شاید حریم شاہ سے سیٹھ لیا کتنی انفلونسل ہوتے ہیں لیکن ہر انفلونسر ہر بندے کو آپ involve جس کی awareness بڑھائیں مطلب میں مزاق اس کا اپنی جگہ اڑاؤں لیکن اگر ٹک ٹک والے ہیں ٹک ٹک والوں سے کچھ سیکھ لیں بری بات نہیں ہے لیکن باقیوں کو بھی باقیوں کو یہ بتائیں کہ میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ شاید کسی کے غالب کے خطور تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا ذریعہ معاش اور آپ کا پیشن اکٹھا ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو دنیا کا خوش کتمت ترین انسان سمجھیں لیکن اگر ایک انسان کا ذریعہ معاش نہیں وہ ہے اور اس کی وہ انکم اس سے نہیں آرہا وہ اسے ارن نہیں کر رہا اور اس کا پیشن دوسرا اس کا دوسرا اس کا دوسرا اس کا دوسرا ہم اس کو کسی 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 کونکہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو آج بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں بڑے بڑے انجینئرز ہیں یک ایسے تو جانتا ہوں جو میوزیشن بننا چاہتے تھے جو میوزک پلے کرتے ہیں یہ وہ لیکن ان کا ان کی آمینی ذریعہ کچھ اور ہے لیکن کچھ کسی چیز سے کمانے کے لیے آپ کو اچھا بھی ہونا چاہیے آپ کے اندر سکل بھی ہونی چاہیے آپ کو ایک لیول پہ ہونا چاہیے تو ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ پیشنٹ ہیں آپ اس میں اپنی سکل بنائیں تو اس کو آپ اپنی ہابی بنا لیں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں اچھا پھر دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فینانسی سیکیورٹی ڈھونڈ کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیشن کو پرسو کریں باقی پھر کامیاب ہیں یا ناکام ہیں تو وہ ایک الگ سٹوری ہوتی ہے دیکھیں آپ کا کام ہے کہ کوشش کرنا باقی آگے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اللہ کے ہاتھ میں بھی ہوتا تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی کامیابی کو پیشن کے پرسوئنگ کے معاملے میں اس حد تک نہ رکھیں کہ آپ اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں آپ اپنی کوشش کو دیکھیں کہ اپنی کوشش کیا اور پھر ایک logical بات بھی ہوتی ہے کہ بھئی ایک ڈاکٹر ہے اگر اس کا passion the morning show host بننا تو کتنے لوگ morning show host بن جائیں گے لیکن ڈاکٹر تو successful ہو سکتا ہے تو ایک آپ کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس چیز کو آپ accept کریں کہ بھئی یہ میری ضرورت ہے اور اس کو میں نے کرنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ پھر آپ نا ایک confusion میں شکار رہتے ہیں اب جو وہ سب سے برا جھوٹ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے آپ سے بولتے ہیں اگر آپ اپنے آپ سے یہ جھوٹ بولنے گا میں یہ تو مجھے پسند ہی نہیں میرا کریئر ہی نہیں دیکھیں اگر آپ ایک کام کریں اس میں آپ کامیاب ہیں تو وہ آپ کا کریئر ہے اور اس کو accept کریں اس کو own کریں اگر آپ ساتھ دوسرا کریئر بنانا چاہتے ہیں آپ بالکل اس کو بنائیں آپ کا زیادہ passion یا آپ کا رجحان اس طرف ہے آپ وہ کریں لیکن یہ جو ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں نا کہ from the simplest کہ بھئی یہ تو exam out of course آ گیا سے لے کر all the way to کہ بھئی یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے میں تو یہ بھنس گیا یہ وہ آپ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں اب بھی very clear کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کی جگہ جانے اس کی اہمیت پہ چانے اور اس کو اپنی زندگی میں fit کریں کیونکہ آپ کی زندگی میں صرف passion نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی کی اندر اور بھی بہت چاری چیزیں ہوں کہتے ہیں جانے لوگا کہتے ہیں تو sometimes there are things you have to do so you can do the things that you want to do you want to do yeah اس کی amalgamation ہوتی ہے زندگی مطلب آپ کو اگر exercise کرنی ہے یا آپ کو دن میں washroom جانے ہے i don't think people want to do it want to waste time اگر آپ نے 10 گھنتے سونا ہے اگر لوگوں کے پاس option ہوتا تو نہ سویں but we have to do those things تو اسی طرح زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو you have to do and you have to accept it and be happy with it that I'm doing the right thing because this is something that I had to do اچھا یہ بتائے گا کہ آپ نے باہر بھی universities میں پڑے ہیں اور میں ان لوگوں کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ زائر بات ہے جو جو یہ dream تو ضرور کرتے ہیں باہر پڑھنے کی لیکن پھر شاید وہ باہر کی جب بات سنتے ہیں یا باتیں یہ سنتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے وہاں پہ بڑی اور jobs کرنی پڑتی ہیں یہ بتائے گا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ باہر کا کیا life experience are one thing and second question is کہ باہر کی abroad universities جو ہوں ان کا اور پاکستانی universities کا کیا comparison ہے؟ وکے ہمیں بہت بہت سوال پوچھلی ہے اور ٹائم ہمارے پاس کام ہے لیکن چلے میں اس کو سمب کرتا ہوں ایک تو یہ کہ میرا سپیر ہے ہر بندے کی اسپیر ہوتا ہے میں فورچنت تھا کہ مجھے مجھے scholarship ملی لیکن اور جو آپ نے بات کی وہ بھی بڑی بلکل ٹھیک ہے کہ کرنی پڑتی ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں دیکھیں وہاں ہر بچہ کرتا ہے چاہے کیمریج میں بھی ہو میرے بہت ساری کیمریج کے کلاس فلس تھے جو مکڈاللز میں کام کرتے تھے پڑھنے اپنے آپ کو سپورٹ کرتے تھے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے ہم نے یہاں پاکستان میں ان چیزوں کو سٹیگما منا دیا دوسرا ایک تو یہ کہ یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہم نہ بڑے لادلے ہوتے ہیں ہمارے ماں باب ہمارا سب کچھ کرتے ہیں کپڑے تری ہو کے آ جاتے ہیں کمرے کے سفائی بھی ہو جاتی ہے تو یا نوکر کر دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو وہاں جا گے آپ کو سب کچھ خود کرنا ہے تو ایک تو ذمہتاری اور رسپونسبلیٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے دوسرا ایکسپیرینس کے لحاظ سے میں نے یہ دیکھا کہ کہ وہاں یونیورسٹیز اوپن ہیں وہ چاہتی ہیں کہ آپ کامیاب ہیں ہر ٹیچر کوشش کرنا چاہتا ہے پروفیشنل ہیں آپ کے ساتھ کوئی گراج نہیں رکھیں گے یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو میں نے کہہ دیا آپ کے ساتھ انگیج کریں گے آپ کی گروت آپ کی ڈسکوری یہ جو کلچر ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے انوائرمنٹ کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر ریگنگ کا ہمارا ایک کلچر ہے پہلے دن بٹھنا جاتا جی اس کو ستھرا کرو راگیں کرو تو میں ابھی مائنسٹ لے کے کیمریج گیا تھا تو میں جب وہاں میں رات کو لیٹ پہنچا تو کوئی بھی نہیں تھا میں کمرے میں چلا گیا میں صبح اٹھا تو بس ناشتے کے لیے کچھ سوچ رہا تھا پہلی رات تھی میری ہاستل میں اکیلے زندگی میں تو نوک ہوئی دروازے پر وہ نے کہا کہ جی کھولے ہم آپ کی سینئرز ہیں میں چونکہ جی وہ پاکستان اور سکتان آئے میں نے کہا تو سختی آگئی ہے بندہ کیا کرے بھاگے کیا کرے تھا بھی میں سیکنڈ فلور پہ تو میں نے کہا چلیں ہم دیکھتے ہیں وہ اسی سے اسی تو دروازہ کھولا تو وہ آگے میں نے کہا تھا I am so sorry آپ رات کو لیٹ آئے ہمیں پتہ نہیں تھا آپ لیٹ آئیں گے ورنہ ہم نے یہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہر روز جب نئے سوڈٹس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اندر آئے انہوں نے مجھے مجھے پھر لے گئے دکھایا کہ یہ در یہ ہے یہ در کیفئے ہے تو وہ جو mindset ہے کہ بھئی everyone wants you to be successful everyone wants to be a family. یہ جو online exams اور online classes اور یہ سارے ماجرے آج کل چل رہے ہیں اس پہ آپ students کا feedback دیکھ لیں اگر اس طرح کا feedback کسی university میں آ جاتا تو میں تو خیر باہر تو it was impossible کہ وہ زد پہ اٹک جائیں کہ ہم نے یہی کرنا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے really value students. یہاں پر تو اپنا will musallat کرنا ان کو defeat کرنا ان کو پیسنا جہاں تک مجھے لگتا ہے. i could be wrong and there are always exceptions. but یہ fundamental میں نے difference feel ضرور کی ہے. اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو آپ کا professor آپ کا teacher will go out of their way to make sure کہ آپ آگے نکل سکیں آگے کام کر سکیں it's not going to be like کہ آپ نے لائے کہ پڑھتا ہی نہیں ہے یا تو یہ ہے یا تو وہ ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اب ایک ہمارا class جن میں masters کر رہا تھا تو وہ بہت اس کو drinking کا problem تھا اور وہ بڑی عجیب assignments نہیں کرتا تھا بہت drink کرتا تھا جب hostel آ جاتا تھا تو بڑا بڑا تو my professor نے especially اس کو اپنے گھر لے گئے اس کو رکھا ایک ہفتے کہ بھئی اس کو سمجھایا counselling کی make sure کیا کہ وہ graduate کرتا ہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ اب اگر ادھر ہوتا تو وہ تو الفنٹر ہے وہ تو شرابی ہے وہ تو اس طرح ہے اس کا family background یہ ہے from that to اس کو رکھنا اس کو سمجھانا make sure کرنا کہ وہ ٹھیک ہو اور جتنا بندہ اپنی اس میں کر سکے تو یہ چیزیں میرا خیال ہے بڑی جو ڈیفنٹس ہیں وہ میں نے environment کی نوٹ کی ہیں اور overall کہ چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کیونکہ time is running short اور آپ کا وقت بڑا کیتی ہے آخری سوال جو میرا ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک بچے کو جو ایک raw بچہ ہے جس کا ابھی جو اپنا career choose کرنا ہے اور جو اپنی field of life choose کر رہا ہے آپ اس کو کیا guideline کیا اپنی mentorship میں دیں گے ایسی guideline provide کریں گے کہ وہ اپنے جو اپنے passion یا اپنے career جو بھی choose کر رہے ہیں لائف کو یا field of study کو وہ اس کے اوپر بڑا firm belief کے ساتھ وہ اس کو choose کریں جو اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سائنس تو بڑی مشکل ہے سائنس تو بڑی مشکل ہے سائنس تو بڑی مشکل ہے چائز سائنس تو بڑی ہے سائنس تو یا ڈسکاور کر رہے ہیں میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علی مہین نبادشہ آپ کا کہ آپ بلایا نہیں آپ نے مصروف سکیجول سے ٹائم نکالا اور اسی بات سے میں اکتام کروں گا کہ لائف بداؤٹ ایکسپوئیر از نو لائف تو آپ ایکسپوئیر ضرور کریں جب تک آپ ایکسپوئیر ایکسپلور نہیں کریں گے تو آپ کی لائف اپنی اپنی اچھی طریقے سب لائف بزار نہیں سکیں گے اسی کے ساتھ مجھے سلمان پراشا گو اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا بانس اگین علی بہت بہت شکریہ تینکیو